یرمیہ اکتیس باب خداوند فرماتا ہے میں اس وقت اسرائیل کے سب گھرانوں کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میں سے جو لوگ تلوار سے بچے جب وہ راحت کی تلاش میں گئے تو بیابان میں مقبول ٹھہرے خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے عبدی محبت رکھی اسی لیے میں نے اپنی شفقت پر بڑھائی آئے اسرائیل کی کماری میں تجھے پھر عباد کروں گا اور تو عباد ہو جائے گی تو پھر دف اٹھا کر عراستہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی تو پھر سامریہ کے پہاڑوں پر تاکستان لگائے گی باغ لگانے والے لگائیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے کیونکہ ایک دن آئے گا کہ افرائیم کی پہاڑیوں پر نگے بان پکاریں گے کہ اٹھو ہم سیون پر خداوند اپنے خدا کے حضور چلیں کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لیے خوشی سے گاؤ اور قوموں کی سرتاج کے لیے للکارو منادی کرو حمد کرو اور کہو آئے خداوند اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بکیہ کو بچا دیکھو میں شمالی ملک سے ان کو لاؤں گا اور زمین کی سرحدوں سے کو جمع کروں گا اور ان میں اندے اور لنگڑے اور حاملہ اور زرچہ سب ہوں گے ان کی بڑی جماعیت یہاں واپس آئے گی وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے میں ان کی رہبری کروں گا میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا جس میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرائیم میرا پلوٹا ہے آئے قوموں خداون کا کلام سنو اور دور کے جزیروں میں منادی کرو اور کہو کہ جس نے اسرائیل کو تتر بتر کیا وہی اسے جمع کرے گا اور اس کی ایسی نگبانی کرے گا جیسی گڑریا اپنے گلے کی کیونکہ خداون نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے اور اسے اس کے ہاتھ سے جو اس سے زور آور تھا رہائی بکشی ہے پس وہ آئیں گے اور سیون کی چوٹی پر گائیں گے اور خداون کی نعمتوں یعنی اناج اور میں اور تیل اور گائے بیل کے اور بھیڑ بکری کے بچوں کی طرف اکٹھے روانہ ہوں گے اور ان کی جان سراب باکی مند ہوگی اور وہ پھر کبھی غم زدہ نہ ہوں گے اس وقت کماریاں اور پیر و جوان خوشی سے رکس کریں گے کیونکہ میں ان کے غم کو خوشی سے بدل دوں گا اور ان کو تسلی دے کر غم کے بعد شادمان کروں گا اور میں کہنوں کی جان کو چکنائی سے سیر کروں گا اور میرے لوگ میری نعمتوں سے آسودہ ہوں گے خداون فرماتا ہے خداون یوں فرماتا ہے کہ رامہ میں ایک آواز سنائی دی نوحہ اور زارزہ رونا راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے وہ اپنے بچوں کی باوت تسلی پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہیں خداون یوں فرماتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک اور اپنی آنکھوں کو آنسوں سے باز رکھ کیونکہ تیری محنت کے لیے عجر ہے خداون فرماتا ہے اور وہ دشمن کے ملک سے واپس آئیں گے اور خداون فرماتا ہے تیری آقبت کی بابت امید ہے کیونکہ تیرے بچے پھر اپنی حدود میں داخل ہوں گے فیل حقیقت میں نے افرائیم کو اپنے آپ پر یوں ماتم کرتے سنا کہ تُو نے مجھے تنبیہ کی اور میں نے اس بچھلے کی مانند جو صدایہ نہیں گیا تنبیہ پائی تُو مجھے پھیر تو میں پھیروں گا کیونکہ تُو ہی میرا خداون خدا ہے کیونکہ پھرنے کے بعد میں نے توبہ کی اور تربیت پانے کے بعد میں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا میں شرمندہ بلکہ پریشان خاطر ہوا اس لیے کہ میں نے اپنی جوانی کی ملامت اٹھائی تھی کیا افرائیم میرا پیارا بیٹا ہے کیا وہ پسندیدہ فرزند ہے کیونکہ جب جب میں اس کے خلاف کچھ کہتا ہوں تو اسے جی جان سے یاد کرتا ہوں اس لیے میرا دل اس کے لیے بہتاب ہے میں یقیناً اس پر رحمت کروں گا خداون فرماتا ہے اپنے لیے ستون کھڑے کر اپنے لیے کھمبے بنا اس شہرہ پر دل لگا ہاں اسی راہ سے جس سے تُو گئی گئی تھی واپس آ آئے اسرائیل کی کماری اپنے ان شہروں میں واپس آ آئے برگشتہ بیٹی تُو کب تک عوارہ پھیڑے گی کیونکہ خداون نے زمین پر ایک نئی چیز پیدا کی ہے کہ عورت مرد کی حمایت کرے گی رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں ان کے اسیروں کو واپس لوں گا تو وہ یہودہ کے ملک اور اس کے شہروں میں پھر یوں کہیں گے آئے صداقت کے مسکن آئے کوہ مقدس خداون تجھے برکت بخشے اور یہودہ اور اس کے سب شہر اس میں اکٹھے سکونت کریں گے کسان اور جو گلے لیے پھرتے ہیں کیونکہ میں نے تھکی جان کو اسودہ اور ہر گمگین روح کو سیر کیا ہے اب میں نے بیدار ہو کر نگاہ کی اور میری نید میرے لیے میٹھی تھی دیکھو وہ دن آتے ہیں خداون نے فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودہ کے گھر میں انسان کا بیج اور ہیوان کا بیج بہوں گا اور خداون فرماتا ہے جس طرح میں نے ان کی گھات میں بیٹھ کر ان کو کھاڑا اور ڈھایا اور گرایا اور برباد کیا اور دکھ دیا اسی طرح میں نگابانی کر کے ان کو بناوں گا اور لگاؤں گا ان ایام میں پھر یوں نہ کہیں گے کہ باپ دھادا نے کچھے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے کیونکہ ہر ایک اپنی ہی بدکرداری کے سباب سے مرے گا ہر ایک جو کچھے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے دیکھ وہ دن آتے ہیں خداون فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے کے ساتھ نیا اہد باندھوں گا اس اہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں اور انہوں نے میرے اس اہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا خداون فرماتا ہے بلکہ یہ وہ اہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا خداون فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوندھ کو پہچانو کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جھانیں گے خداوندھ فرماتا ہے اس لیے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا خداوندھ جس نے دن کی روشنی کے لئے سورج کو مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لئے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا جو سمندر کو موجزن کرتا ہے جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں یوں فرماتا ہے اس کا نام رب الفاج ہے خداوندھ فرماتا ہے اگر یہ نظام میرے حضور سے محقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو خداوندھ یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اوپر آسمان کو ناب سکے اور نیچے زمین کی بنیاد کا پتہ لگا لے تو میں بھی بنی اسرائیل کو ان کے سب عمال کے سبب سے رد کر دوں گا خداوندھ فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوندھ فرماتا ہے کہ یہ شہر حسن اہل کے برج سے کونے کے پھاٹک تک خداوندھ کیلئے تعمیر کیا جائے گا اور پھر جریب سیدھی کوہ جریب پر سے ہوتی ہوئی جو آتا کو گھیر لے گی اور لاشوں اور راہ کی تمام وادی اور سب کھیت قدرون کے نالے تک اور گھوڑے پھاٹکے کونے تک مشرق کی طرف خداوندھ کے لئے مکردس ہوں گے پھر وہ ہمیشہ تک نہ کبھی اکھارا نہ گرائے جائے گا موسیقی